سرکار کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے سرکار اگر نور ہے تو کھاتے کیوں ہے ہم نے کہا یہ تو دیکھ بن کر کے آئے ہیں بن کر کے آئے ہیں تو جس قیفیت میں آئے گا اسی حیرت کا اظہار ہوگا اب دیکھیں حضرت ازرائیل علیہ السلام حضرت ازرائیل علیہ السلام چاہے نور کیا ہے؟ نور ہے نور کا جسم لطیف ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ روشنی اتنے تکلائن جل رہی ہے اس کی روشنی کا جسم ہے جو آپ کے پر پھیلا ہوا ہے لیکن آپ اس جسم کو پکڑا نہیں سکتے آج جب جلتی ہے کہ دھوئے کا جسم ہوتا ہے ہاں اس کا پکڑا نہیں سکتا بندر سے مار نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کا جسم تشریف ہے وہ لطیف ہے تو لطافت کر دیا تین چیزوں پر اطراب نہیں ہوتا تو جب حضرت ازرائیل علیہ السلام نور ہے جسمانی لطیف ہے تو حضرت موسیٰ کا چاہتا ہم تو کیسا لگ دیا آج اگر آپ چاہتا مارے ہیں اس لئے کہ نتیب جسم پر کسید جسم کا وہاں نہیں ہوتا تو وہاں پہلے میں انچہ درستل اللہ حرکل عزت جب فرشتوں کو بشر بنا کر بھیجتا ہے تو بہت نورانیت والی پوشیدہ رہ باتی ہے اور آبانی کے بشریوں اس پر تاری ہو جاتے ہیں سرکاہ اگر نور ہے تو کھانے سے آپ کی نورانیت اتنے فرق نہیں آتا شادی کرنے سے آپ کی نورانیت اتنے فرق نہیں آتا کارس مکتر جب آتا لگے آپ کے خون باہر اس سے آپ کی نورانیت میں فرق نہیں آتا اس لئے کہ جب سرکار نے یہ معاملہ فرمایا اس وقت بشری جعبہ کرنے کے وہ ایک بشری کا سکاغوں کا محاق تھا لیکن نبی تاری صلی اللہ علیہ وسلم نے نراد میں کسید ہو لے گئے جو جمعہ جو مکار آپ میں قرآن فرمایا لا مکار کر آپ کسید ہو لے گئے آپ کسید شک کر دیا دیا بون کے خطرے میں آنے کے خطرے میں جب حضرت کے لئے کر سرکار کر دیا جاتا ہے خون کے خطرہ دینے ہوتا ہے جب جہا ہے جب نور بشر بن کر آتا ہے جب نور بشر بن کر آتا ہے بسری کیسے تک پتانے ہوتی ہے جیس میں آنے خدیس نے جاتا بشر بن کر آئے حضرت کے اندیسوں نے چانتا مہر پان پھٹ دی اگر نور ہو کے تو چانتا لگنے کا خوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ سے کہا مولا تیرا بندہ موت کو نہیں چاہتا ہے اللہ نے فرما جاؤ ایسا نہیں اب جاؤ اور کہو کہ تیارے قلیر فنا جانور کے جسم پر آپ ہاتھ رکھ دو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے آپ کی عمر بڑا دی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب رب کے پاس جانا ہی ہے تو ایک ایک رشتے میری روح کو تو قبض کر دیں اور روح ابھی قرض مت کرنا میں چلتا ہوں بیت المقدس کی طرف جب میں انبیاء کی قبور کے قریب پہنچ جاؤں اللہ نے ابن حضرت کلالی اللہ نے قدردیل آئینی رحمت اللہ علیہ عمدت القاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگران سے کہا کہ میں جب ان بزرگوں کی قبور کے قریب پہنچ جاؤں تو لئے وہ کوئی قرض کر لینا تو علمان موسیٰ علیہ السلام کے تحت لکھا کہ جہاں پر بزرگوں کے ٹھہرے ہیں وہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کے قریب میں مدفن مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے کیونکہ بیت المقدس کے میں بے شمار انبیاء کی قبریں ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسرائیل اب میری روک مت قبض کرنا بلکہ میری ایک خواہش ہے کہ جب میں بیت المقدس کی قریب پہنچ جاؤں وہاں میری روک مت قبض کرنا تاکہ میں اپنے پیاروں کے ساتھ میرا مدفن ہو جائے ایک قیت کا گوہ کہ آیت پرینہ کے تشریح حضرت یہیہ حضرت زکریہ اور حضرت مریم علیہ السلام کے وجو سے جو قرامت ہوئی اس کا یہ تصور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے چانٹا کیوں ہوا رہا آپ کو تھپر مارنی کی کیا تو یہاں پر علماء ایک بات لکھتے ہیں حضرت موسیٰ انتہائی جلالی نبی ہیں آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کو غصہ آتا تو آپ کے سر کے بال کوٹ کا زنین پر جر کے جل جاتے تھے یہ جلال کا عالم تھا یہ احبت کا عالم تھا اور جس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عزرائل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت کے عادات کو ملہوز نہ رکھا اور یہ بات ہم نہیں انور شاہ کشمیری صاحبی فضل باری میں لکھتے ہیں کہ وہ تو اسرائیل تھے جن کو اللہ نے روک دیا ورنہ اس قلیم کے چانٹے میں اتنی طاقت تھی کہ زمین آسمان پھڑ جاتا اس قلیم کے چانٹے میں اتنی طاقت تھی کہ زمین آسمان پھڑ جاتا میں نے کہا جب قلیم کے ہاتھوں میں یہ طاقت ہے تو حبیب اللہ کے ہاتھوں میں کیا طاقت ہوگی میرے حبیبِ کبریہ کے اختیارات چاہوں گے اللہ ورب العرش جس کو ملا ان سے ملا بکتی ہے کون ہے ان میں رحمت رسول اللہ کی یہ سب خطاقت حرکان حضی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے پھر فرمایا حضرتِ اسرائیل کو چاہیے تھا یوں کہ گاہ کر کہتے السلام علیکم اور علماء نے لکھا انبیاء کرام کو فرشتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ پیرو قبض کرنے آئے ہیں بلکہ ان کی باردہ میں ایک درخواست رکھ سکتے ہیں کہ حضور اللہ رب العزت نے ازن فرمایا ہے اگر آپ قبول فرمائیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھیر آ جائیں گے اگر آپ حکم فرمائیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھیر آ جائیں گے تو انہوں نے ان باتوں کو ملحوظ نہیں رکھا حضرتِ موسیٰ کو جلال آگیا اور انہوں نے چھپڑ مار دیا تو یہاں سے گویا کہ نورانیت کا بھی مسئلہ حل ہوا تاظرینِ نبی کا بھی مسئلہ حل ہوا اور یہاں سے یہ بھی بتا چلا کہ بزرگوں کے قرب میں مدفن مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے ظاہر کی بات فوض ملتا ہے جب تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دعوت المقدس سے قریب پہنچنے کے برد گویا کہ تم میری روح کو قبض کرنے نہ تو اس سورِ آلِ عمران کے اندر یہ بھی واقعہ درج ہے اور خصوصاً مختصر یہ سورِ آلِ عمران کا سب سے انتیازی مقام یہ ہے کہ حضرتِ عیسیٰ کے مقام کو بڑے واضح طور پر بہن کیا گیا حضرتِ عیسیٰ کا بچپن جوانی آپ کو آسمانوں پر اٹھایا جانا نفارہ نے جو آپ پر غلیز اترازات لگائے اس کے جوابات اس میں دیئے گئے سورِ آلِ عمران کی اتدا اللہ رب العزت کی بہدانیت کے کلام سے ہوتی ہے اللہ لا الہ الاہ الحی القیوم اللہ معبود ہے اس کے لعوہ کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے یہ سورِ آلِ عمران نازل کیوں ہوئی اس کے متعلق تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ مفجد میں اثر کی نماز ادا فرما رہے تھے تو وفت نجران ایک علاقہ جہاں پر جو عیسائیوں کا در تھا نصارہ کا در تھا وہاں پر چند عیسائیوں نے بحث کی اور کیا کہ جناب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہم نے کبھی ان کو مدرس میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ کوئی مسئلے کی تحقیق کرتے ہوئے دیکھا لیکن حضرت عیسائی کے بارے میں بات وہی بتاتے جو ہماری انجیل میں لکھی ہوئی ہے یہودی بھی اس بات پر ششو پن میں تھے اور دل زبے زبان سے جو رہے تھے نبوت کا ایران بھی کرتے تھے انہوں نے کہا کہ چلو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مناظرہ کرتے ہیں کل ایک مناظرہ کی بات گزری جو حضرت عبراہیم میں نمروت کے ساتھ کیا تھا آگے میرے آقا علیہ السلام کا مناظرہ ہے سرکار علیہ السلام نے اصل کی نماز پڑھائی یہود اپنے علماء نصارہ اپنے علماء کو لے کر سرکار علیہ السلام کے پاس آئے سرکار نے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی انہوں نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہو گئے سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اور یہ بو علماء آئے تھے کہ روم کو جن کے علم پر فخر تھا اور گویا کہ اصائیوں نصارہ کے بڑے چھوٹی کے علماء ان سے بڑا کوئی علمی تھا کہ سرکار علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچئے اور سرکار علیہ السلام سے کہنا لگے کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنے ہم سرکار علیہ السلام کس بات پر مناظرہ کروگی کہا ہم اسلام پر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر نہیں ہیں سرکان علیہ السلام نے فرمایا تم جو حضرت عیسیٰ تو خدا کا بیٹا کہتے ہونا یہ عقیدہ تمہیں سلام سے روکتا ہے تم خنویر کے گوشت کو کھاتے ہو یہ عقیدہ تمہیں سلام سے روکتا ہے تو اللہ رب العزت کے لئے غلیظ عقیدے رکھتے ہو یہ باتیں تمہیں سلام سے روکتی ہیں انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر دی آتی ہے ہم حضرت عیسیٰ کو پھر خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو کیا یہ عقیدہ سلام کے خلاف ہے سرکار نے فرما ہاں یہ عقیدہ سلام کے خلاف ہے تو سارا مجموع ان کا چیخنے لگا کہا جب حضرت عیسیٰ کا باپ غدا نہیں ہے تو آپ بتائیے حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے اور ہم آر سے پوچھتے ہیں سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات پر جو اتنا زور دے رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ رب العزت کی ذات ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ باپ بیٹے میں کچھ مشابیت تو ہوتی ہے کہاں کہاں جب حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوئے تھے تو تم حضرت عیسیٰ کو جانتے تھے کہاں نہیں کہاں تمہارے باپ دادا رب کو جانتے تھے کہاں جانتے تھے یہ عجیب بات ہے کہ جناب خدا کا بیٹا ہے اس کی پیدایش سے پہلے نہیں جانتے تھے اور رب کو باپ کو پہنے سے جانتے تھے تو گویا کے پہلی مشابیت کو باطیل ہوئی کہ پہچان معرفت میں گویا کے رب اور حضرت عیسیٰ کے اندر کوئی موافقات نہیں ایک بات پھر دیکھو دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ان پر موت کبھی نہیں آئے گی کہ نہیں موت تو آئی گی کہ رب پر کبھی موت آسکتی ہے کہ نہیں نہیں آسکتی سکار علیہ السلام نے فرمایا چلو حیات میں بھی تمہارا دعوہ باطل ہوا اب بھی باپ بیٹے میں کوئی مشابیت نہیں کسی بھی باپ میرے آتا علیہ السلام نے جو فرمائی سکار علیہ السلام نے فرمایا ساری بات چھو یہ بتاؤ کہ باپ بیٹے میں کم سے کم چہرے کی مشابیت تو ہوتی ہے نزاد کی مشابیت تو ہوتی ہے تو کیا تم کیا سمجھتے حضرت عیسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جیسے خدا کا کہہ رہا ہے کہا نہیں تو یہی بھی مشابیت نہیں تو بیٹے کیسے ہوئے سکار علیہ السلام نے فرمایا چلو آخری بات میں تم سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ باپ بیٹے میں کم سے کم ایک تو مشابیت ہوتی ہے انہوں نے کہا کیا کہا باپ بھی کسی ماں سے پیدا ہوتا ہے بیٹے بھی کسی ماں سے پیدا ہوتا ہے بتاؤ حضرت عیسیٰ تو ماں سے پیدا ہوئے خدا کسی ماں سے پیدا ہوا ہے کہا نہیں یہ سرکار نے یہ بات کی تو ان کے موہ پر تالے لگ گئے اور وہ چپ ہو گئے سرکار علیہ السلام کی اکری دلائل کے بعد ان کے سجنان ان کے علم کی ساری قریق ہوں گئی اور سرکار علیہ السلام کی زوردار تقریر پر وہ حیمت شکاب میں لگے خامر سکھرے ہو گئے اور فادر برین یہاں پر کہتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں زبے لچے خسرہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے موہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی یعنی وہ حیدت کا عالم یہ تھا کہ یہود اور نسارہ نسارہ کے بڑے پادری میرے حبیرہ کبیعہ کی دعویٰ تقریر کے بعد ایسے مبہوپ ہوتا رہے گئے کہ ان کے جسم میں گویا ایسے لرز رہے تھے کہ موہ میں زبان نہیں زبان نہ ہو پھک دی کچھ حرکت ہوتی ہے یوں لکھتا تھا کہ سرکار کے تقریر کے بعد ان کے جسم کے روز نکل جائے نکل چکی ہے اور گویا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے تو یہ سور مبارکہ وہاں پر نازل ہونا شروع ہو گئی اور سرکار علیہ السلام پر اللہ رب العزت میں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکمل واقعے کو گویا کے بیان فرما دیا اس کے بعد اللہ رب العزت میں آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے بس کو بیان کیا ارشاد ہوا قل انتن تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِدْكُمَ اللَّهُ محبوب ان نصارات سے کہو ان مشرقین سے کہو ان یہود سے کہو کہ تم رب کی محبت کے متلاشی ہو رب کی رضا چاہتے ہو رب کا قرب چاہتے ہو تو بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوض بے بسر کی ہے فرمایا اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو اللہ کا قرب چاہتے ہو تو محبوب ان اسے کہو فَاتَّبِعُونِ میری اتباع کرو میری سب سے پہلے اتباع کرو کیونکہ میری اتباع پر اللہ کی رضا موقوف ہے میری اتباع پر اللہ کی اللہ کا قرب موقوف ہے جب تک تم میری اتباع میں غرق نہیں ہو جائے گا یخببکم اللہ اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا حد تبیعونی جب میری اتباع کرو گے یخببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا دیکھیں یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے اتعاد کا لفظ نہیں استعمال فرمائے بلکہ اتباع کا لفظ استعمال فرمائے یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تو یہ کہے کہ وہ تیری اتعاد کریں بلکہ یہ کہے کہ وہ تیری اتباع کریں یہ اتعاد اور یہ اتباع ان دونوں میں فرق ہے اس کو میں مثال سمجھاتا ہوں دیکھئے منافقوں نے سرکار کی اتعاد تو کی تھی اتباع نہیں کی تھی اتعاد کرنے والا منافق کو ہو سکتا ہے لیکن اتباع کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا یہ بات کیا برکھئے اس کی مثال یہ سمجھے لیجی آپ آپ کو اگر آپ کے سید صاحب نے کہا کہ جاؤ فلان جگہ سے مال اٹھا کر لیاؤ آپ نے کہا آدھر صاحب بہت دھوپ ہے ذرک دھوپ ڈھل جائے سورج جل جائے میں لے آؤں گا انہوں نے کہا کام کرنا نہیں کرنا توں کو آفیس بننا ہونے سے پہلے لے آؤ آپ نے کہا یار نہیں جاؤں گا تو انوکرین میری ختم ہو جائے گی آپ نے موٹر سیکل اسٹارٹ کی اب پیدل چلے گئے کسینے میں شراب ہو رہے ہیں آپ کام آپ نے پورا کر دیا اس کا حکم مان لیا یعنی اتعاد کر رہی ہے آپ نے اس کی اتعاد کر رہی ہے آپ نے اس کی ٹھیک ہے لیکن دل اس بات سے مطمئن نہیں تھا دل مطمئن نہیں تھا زبانی دعوے قبول کی اور زبانی جان پھڑانے کی آپ نے بات کر لی لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے پیر صاحب آپ کے شیخ آپ کے استاد نے آپ سے کہا کہ بیٹا جاؤ فلا جگہ سے کتاب لیبریلی سے لے آنا یا فلا چیز لے آنا لیکن رکھو دیکھو باہر دھوپ بہت ہیں اور ابھی سواری بھی نہیں ملے گی تمہیں تو ایسا کرو کہ تھوڑا در رکھ جائے جب سایہ ہو جائے اور سواری نہیں ملے جائے جب کرے جانا آپ نے دل میں کہا کہ استاد صاحب نے میرا خیال تو کیا ہے لیکن استاد حکم کرے میں بات نہ مانو بھلا یہ دھوپ میرا راستہ رو سکتی ہے بھلا سواری نہ ہو تو کیا میں نہیں کہا سکتا آپ نکل گئے آپ نے آپ پر مشقت کی اور آپ گئے آپ نے اطاق تو کی لیکن جو کام آپ نے محبت میں کر دیا نہیں استباہ ہے یہ استباہ ہے اور استباہ اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والے کے حکم کو صرف ماننا اطاق ہے اس کے حکم کی تاجین کرنا اس کا اکرام کرنا اس کو اپنے سے برار معزز سمجھنا اب حکم مانیت کے باہر تو اللہ نے فرمایا خالی میرے حبیب کا نام لینے سے کچھ نہیں کرے گا جب تک اس سے محبت نہیں کرو گے اللہ محبت نہیں کرے گا فتبیونی جب تک اس کو اپنے لئے حرز سے ذکر کو حرز جا نہیں بناو گے جب تک اس کو اپنے نفس کا مالک نہیں سمجھو گے جب تک اس کو اپنا بایا نہیں سمجھو گے جب تک اس کی تاظیم میں شبہ روز تمہارے خرش نہیں ہوں گے یحبیت کم اللہ اگر ہو گئے تو اللہ محبت کرے گا اگر نہیں ہوئے تو اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملے گا کروڑ دفعہ تم لا الہ اللہ کہے دو کروڑ دفعہ تم بستر اڑھا گے بھوم لو کچھ نہیں ہوگا فتبیونی جب تک کہ تم اطاعت اتبانہ کرو مسلمان صحابہ مسلمان اس لیے رہے کہ انہوں نے اتباعت کے اوپر اطاعت کے اوپر اتباعت کا انسا آیا منافقین نماز پڑھنے کے باوجود کافر ہو گئے اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کافر رہے اور اللہ نے فرمائے ہی تو مسلمانی میں یہ جھوٹے ہیں کیوں انہوں نے اطاعت پر عمل کیا جو میں نے پہلی مثال پیش کی صحابہ اکرام نے دوسری مثال پر عمل کیا کہ سرکار علیہ السلام سے کول کو زبردستی نہیں سرکار کی محبت کے سانچے میں ایسے دھل گئے تھے کام خود بہود ہوتے تھے کام خود بہود ہوتے تھے اور اللہ نے فرما قلع ان کو لزم تحبون اللہ حتی بھی ہونی یحبکم اللہ نحبوب اعلان فرماؤں دے اپنی زبان سے کہ اگر فریف میری محبت کا متلاشی ہو جب تک تیری محبت خود و سمال کو نہ پہنچے وہ میرا قرب پائیں ہیں انشاءالتا تو دعا فرمائی اللہ رب العزت آیت کریمہ پر ہمیں عمل کی توفیق مرحمت سرمائے اور جو پیغام بیان کیے گئے اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق مرحمت سرمائے اور سرکار علیہ السلام کی جملہ اطاعت کرنی کہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص موجوے کا ذکر ہوا جس کو میں نے گدشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا لیکن یہ ذکر کو بیان نہ کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام صیرت نہ ہو تو کم سے کم یہ واقعہ میں پیش کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مطلع مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بچپن سے غیب کا علمتہ فرمائے امام فقدم راضی تفسیر قبیر میں سایت کریمہ کہتے ہیں ابن جریل نے بھی لکھا کہ بچپن سے آپ کے بچپن میں کھیلتے ہیں تو بچوں سے کہتے ہیں جا جاؤ فنا چھنونا تو لے آؤ فنا لاؤ فنہ چیز لاؤ تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں نہیں ہے کہ نہیں تمہاری ماں نے فنا جگہ چھپا گھر کا لے آؤ وہ بچے احران ہو جاتے گھر جاتے ماں جو چھپا گرکتی نکال کر لے آتے وہ بلکہ تمہیں کس نے بتایا کہ عیسیٰ نے بتایا تو کہا وہ جادو گھر تو نہیں ہے اور قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی جبان سے اشارہ کیا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَبْدَخِلُنَا فِي بُيُوتِكُمْ اے لوگوں میری نبوت تنکار کرتے ہو ارے جو تم کھا کر آئے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں اور جو گھر میں چھپا کر آئے وہ بھی بتاتا ہوں جو تم کھا کر ہو وہ بھی بتاتا ہوں جو گھر میں چھپا کر ہو وہ بھی بتاتا ہوں اللہ ادبر ایک واقعہ کو علامہ ابن جریب نے عقل ہلا دینے والا لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بچوں کے ساتھ شام کے وقت سہر تفریح کے لے جاتے تھے ایک دن سا ہوا پہ ماں نے جانا نہیں دیا بچوں گروہ دیا کہ نہیں تمہیں جاؤگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہا چلو میں گھر میں جاتا ہوں ان کو بلاتا ہوں گھر میں پہنچے ایک گھر تھا جس میں سارے بچے کھیل دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہو دیکھا تو سر چھپ گئے ماں نے کہا چھپ جا چلو یہ آ رہا ہے دیکھو تمہیں لے جائے گا سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے کہا کہ کہا ہے آپ کے بیٹے تو کہا وہ سارے کے سارے چھپ گئے تو کہا بیٹے چھپ گئے یا کوئی اور چیز چھپ گئی ہے تو ماں نے کہا نہیں بیٹے تو رہا کرے تھے وہ پیچھے جو حلچل ہو رہی نا سامان کی پیچھے کوئی چیز چھپی تو بچے ہل رہے تھے کہا وہ ہم نے خنزیروں کو پیچھے باندھا ہوا ہے کیونکہ وہ خنزیر کھاتے تھے خنزیروں کو پیچھے باندھا ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھو سوچ لو کس کو باندھا ابھی آپ کہہ رہی ہو کا خنزیروں کو باندھا ہوا ہے آپ نے کہا چلو اللہ یہ صحیح ہوگا تو بچے سارے خنزیر بن گئے یہ واقع نقل فرمایا ہے کہ اللہ حکم العزت نے زبان آپ کو ایسی عطا فرمائی تھی کہ جو کہتے وہ ہو جاتی جو کہتے یہ یہ اللہ کے انبیاء کی شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جیل میں تھے جب دونوں نے قصہ سنایا خواب سنایا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ یہ تعبیر ہوگی تیرے کو فانسی ہو جائے گی تو بڑھ جائے گا کہ ہم تو مذاب کر رہے تھے آپ نے فرما مذاب تو کر رہے تھے لیکن جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا تم بھلے میرے سے مذاب کر رہے تھے میں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا اللہ اکبر اللہ رب العزت کے پیارے محبوبوں کی زبان ہوتی ہے تو میرے پیارے محبوب مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی اس لئے تو فاضل بڑھ جیل فرماتے ہیں کہ زبان کو سارے کن کی کنجی کہیں ان کی نافذ حکومت پہ لاکھو سلام اللہ اکبر حضرات انبیاء اکرام اللہ کے اتنے متبرد اور اللہ کی دعوے کی ایسی دلیل ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے جب ہو جاتا ہے اللہ فرماتا اللہ وقسمہ اللہ 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 برہ میں اپنی غیرت کے خاطر ان کی ہر بات کو پورا کر دیتا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اعلان نبوت تو ماں کی گود میں ہی کر دیا تھا جب حضرت عیسیٰ حضرت مریم پر انظامات لگے تو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں ہی کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے رسول بنایا مجھے کتاب دی ہے موضوع صاحب کی اقل پر میں حیران ہوں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چالیس سال تک تو سرگار کو خبر نہیں تھی کہ میں نبی بننے والا ہوں ہم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کی گود میں کہہ رہے کہ میں رسول بن چکا ہوں پفہ تمہاری تبلیغ پر تمہاری اسلامی ناموں پر نہ جالے تم کس دھرم کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہو کہ نبی پاک کے متعلق ایسے غلیظ الفان لکھ کر شاید تم کوئی کہ اسلام کو اور پھیلانا چاہ رہے ہو لیکن جو اسلام قرآن میں آیا ہے اس کا تمہاری تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اسلام کو بتا رہا ہے اللہ اکبر کہ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے محفوظ اور معصوب ہوتا ہے اللہ اکبر حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں کہ میں رسول بن چکا ہوں اللہ اکبر دروہ میں تلاش کرو تمہارے گھروں میں تلاش کرو کہ جو اندھا پیدا ہوا اسے پگر دلاؤ جس پر تمہارے حکیم لا جواب ہو چکے ہو تو مادر ذات اندھو کو لایا گیا جو پیدائیش اندھے سے امام سیوتی لکھتے ہیں کہ پچاک ہزار اندھے سے کتنے حضرت عیسیٰ اس طرح ہاتھ رکھتے آنچیں آتی جاتی اس طرح ہاتھ رکھتے آنچیں آتی جاتی تم کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں وہ نہ جانے بہلی میں کوئی نبی نازل ہوا ہوگا لیکن قرآن نے جن نبیوں کی بات کی ہے ان کا آپ کی تبلیر سے توسان لکھ نہیں قرآن کا کہہ انیہ حلق لکن منتین کفاہ کی طور پر فرم فقط ہے فرم فقط ہے فرم فقط ہے اوہی رکھان برسل اللہ وعلت کے لکن میں تاکنونا ونے صدقلی کے لئے اللہ فرماتا ہے کہ محبوب شاہد میں جیدان اکتے ہیں وہ نحیر میں امتر برسل اللہ میں نجا کو بھی زندہ کرتا ہوں میں اندھو کو راتھیں دیتا ہوں میں دستمر جن کو شباہ دیتا ہوں میں ترین گے پر ہاتھ دیتا ہوں تو زندہ ہو جاکتا ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجود اللہ رب العزت نے بیان کر دیا اور اندھو صاحب تجمع کہ اللہ کے جن مارد ہوتے ہیں وہ بے خیار نہیں ہوتے وہ بے خیار نہیں ہوتے آپ کے امت میں جب دیکھا تھے یہ بات تو ہم نہیں کر سکے اب سارے آپ کو نجیم مامنے کے دنیا آپ کو حضہ دے دیا یہ نہ پہ مرزہ بندہ کر رہا ہے جو مار رہا ہے نہ پہ یہ حقیم ہے نہ کل بندہ ہے یہ خدا ہے یہ کہہ خدا ہے ایک مسئلہ یہاں ساتھ آر سنویجی جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہر مسلمان کے ذہن میں یہ مسئلہ ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ نے دیکھ چیزوں کا ادھار کیا ایک تو اپنے علم کا ایک اتنی طاقت کا علم کیا تھا کہ جو گھر میں چھوٹا تھے ہو طاقت کیا تھا پھوک مار کے پرندے کو زندہ کرتا ہوں اور اس کی نظرمت اللہ کی طرف کی تھی یہ طاقت مجھے اللہ نے دی ہے اہلمان نے لکھا کہ یہی دو چیزوں سے خدا ہونے کا شبا قیدہ ہوتا ہے بندے اور خدا کے اندر دو چیزیں جو مشترک ہیں نا وہ علم و طاقت ہے دیکھو آپ کا بھی علم ہے اللہ کو بھی علم ہے ہمیں بھی طاقت ہے اللہ کو بھی طاقت ہے سرکے کہہ دا یہ طاقت اللہ نے دیا ہے سرکے کہہ دا یہ علم اللہ نے دیا ہے تو یہ دو چیز ہے علم و قدرت یہ مدار علیہیت ہے یہ خدا ہمیں کی دو دنیا ہے حضرت عیسیٰ نے جو اس کے بنا رات بران کر دیا تو لوگوں نے خدا کہہ دیا جب میرے آقا نے مکہ مکرمات میں اس سے بڑی بڑی کاتا بران کی تو جرد ہے کہ مصطفیٰ کو بھی کوئی خدا کہہ دے اللہ نے قرآن کی آئیت اتابی محبوب یہ دو چیزوں کی نفیت میں آپ سے کرو حضرت عیسیٰ نے نہیں کی تھی کہ وہ ان کو نبن خدا کہہ دیا حضرت عیسیٰ نے نہیں کی تھی کہہ دے حضرت عیسیٰ نے نہیں کی تھی نہ میں کسی بات کی طاقت رکھتا ہوں کہہ دے ان دونے چیز کی نفیت کر حضرت نہیں کرے جاتے تو میں تجھے عباد کر دیں گے محبوب و صفالت میں ساتھ مجدی کہہ دینا سکلنا عملے کو لنفسی نفع ولا نفع کہ میں اپنے نفع مقرآن کے محرک نہیں لیکن محبوب کچھ لوگ پر ارادی بھی رجبان کھول لیں گے تو ساتھ مجدی کہہ دے اللہ ماشاءاللہ جب اللہ بنا دے کبھی مو بندہ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر سرکار کے علمے غیب کی نفع سویے کی جائی ہے کہ ذاتی علم کا تو سرکار نے وجود کی نفع کیوں نہیں فرمائی اس لئے کہ وجود بھی اچائی تھا ہم نے کہا وجود کی نفع سویے نہیں فرمائی کہ وجود جہن صرف بندے کا خاصہ رب کا خاصہ نہیں ہے تول مرکبت یہ دولوں کے برمے مسترد تھی کس میں فتر کرنے ضروری تھا اگر میرے آنکھوں فتر نہ جاتے ہیں کہ جس کا حضرت انسان سے خدا تہہن جاگیا تھا یہ عزت سے جنار کرے ہوئا سرکار سے خدا تہہے تھا یہ باتوں کی کس میں جانے پھار تھا اور بھرکار کی بات پر جنی کہیں کہیں نہ ہونا تھا دولہ سے خدا ہونے کے لئے دولہ سفر آفارات تو سرکر اور خدا دولہ دولہ کے ساتھ تھے تو چاہیے یہ کہ جب انسان میں در مقرد کریں تو کہیں انہیں نہیں دی آئی تو کہیں انہیں نہیں دی آئی اور سرکار جاتے ہیں حضرت کے سب سے حتیٰ درد حدود کو کنو ان کے بعد سامنے رہے تو یہ شرک نہیں کیونکہ اللہ نے بنایا تو لہذا عطا کی کن قرآن نے خود لگائی ہے اس کے بغیر گویا تچارہ نہیں ہوگا ورنہ قرآن کی آیتوں سے عیسائیوں کے دعویوں کو سچ کہنا لازم آئے گا اس کے بعد وہ متسنہ تباقی بیان کیا گیا حضرت عیسیٰ کے مسئلے پر جبھی مناظرہ ہوا جو میں نے عرض کیا اس کے بعد وہ کہنا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت ایلیٗ ارے وہ بغیر باق کے پیدا ہوئے ہیں قرآن نے کہا محبوب شرعہ ان سے کہو اِنَّا مَطَلَى عَيْسَائِنْدَ اللَّهِ اِذَا مَسْلَى آدم چا عیسیٰ کا مشہر ہے آدم کی طرح نہیں ہے تم تو کہتے ہو حضرت عیسیٰ بغیر باب کے پیدا ہوئے ہیں حضرت عاء کہ آدم تو بغیر مٹی کے بغیر ماں کے اور بغیر ماں کے بہتر ہوئے ہیں اللہ نے کیا کیا تھا اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے مکتی طوار سے گئی مکتی گونی گئی اور اس کے لئے نصمہ ہو ہو گی ہو ہو گی تم کہتے ہیں کہ حضرت انشاء کرام کے بھاری دلی سے تو وہ خدا کے بیٹے بن گئے تو بطال حضرت آدم توان ہے کہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلے عجیب بات پر کہاں نے فرمایا اے تو بغیر ناباب کے پہلے رہا ہے اس کو تم خدا کا بیٹا نہیں کہتے تو یہ خاموش ہو گئے ابھی پیٹ گئے تو انہوں نے کہا بس اب نہیں چھوڑنا اب بہت حد ہو گئی ہے اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم زبانی بات کو نہیں کر سکتے محمد نہیں ہے اب ان سے مبائلہ کرتے ہیں مبائلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک حق مطلعہ سے حاصل کرنے کے لئے جب مناظرہ کیا جاتا ہے اور دونوں فریق اس بات کو نہیں نامتے تو دونوں فریق کیا کرتے ہیں کہ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن اٹھا کر یا آت اٹھا کر دعا کرتے ہیں مولا میرا دعویٰ یہ ہے اور وہ کہے مولا میرا دعویٰ یہ ہے مولا اگر میں دعویٰ میں غلط ہوں تو مجھ پر تو لانت اتار کر مجھے ایسا ذریل کر اور ایسی موت مار کے دنیا دیکھیں اور وہ کہے کہ مولا اگر میرا دعویٰ غلط ہے تو مجھ کو دنیا میں لانت کر اور مجھے ذریل کر ایسی مات مارکے دنیا دیکھے یہ مباہلے کی تیسے بہتی ہے مناظرہ تیبا سرکار کے پاس مباہلہ کرنے آئے سرکار تیار ہو گئے سارا عیسائیوں نے دماغ کر پہلے میٹنگ کی کہا کس سے مباہلہ کر رہے ہو بڑے پہنچی انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جماع صحیح ہے تمہارا کہ وہ رسول ہیں مفصلی لکھا اس نے کہا وہ رسول ہیں کہا ذرا جا کر دیکھو یا مباہلہ کے لئے آئے کس کو لے کر آئے ہیں۔ جب عیسائی چھوک کر گئے اپنے کاب کو لے کر جب بھک کر گئے سرکار معبانے دیکھے اور بڑ نمین حفین ہے بڑ نمین حفین ہے ادھر حضرت فاطمہ ہے ادھر حضرت علیہ ہے ادھر حضرت حفل حفین ہ subscribing ہے اور سرکار علیہ ممین حفین کے تیرے بیٹے بیٹا سنو میں دعا کروں گا کہ ممن lagi چلprising ہے کہ ممن میاں گا کرتا ہے نمی کی ہے ممنی ممیدہ مبانا تغیر ہو تم نہیں جائبتا ان کے سہروں کو خداتی قسم ایسا کے خداتی قسم اگر یہ آمین کہتے ہیں جب سہارت میں جگہ سہل جائے تو مبانا تغیر کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ قوامت آجائے تو مبانا تغیر کرتا ہے ان کے سہروں کو دیکھو میراہتا ہے حضرت اللہ نے حسین کا سہر پر حاضرت ہے اور سہر جائب مامت مولی آمین جہلہ ہے اور میں نے دعا کرنی ہے اللہ اکبر اس مبانا کبھی اللہ ابن جتنے اس قرآن نے فاتھ اندر بران فرمایا سرطان نے فرما بلےہا قالو ندو آباءنا وابنائکم ونسانا ونساکم وانفوسنا وانفوستم بلاو اپنا جاتے ہو ہم بھی اپنی بیتوں کو بلاہتیں کم بھی اپنی بیتوں کو بلاہتیں ہم بھی اپنی رشتداروں کو بلاہتیں کم بھی اپنی رشتداروں کو بلاہتیں ہم خود نیاہتیں ہم دلاؤ اور راہ اللہ تس ہم نے فیصلہ کرو صاری رسائے محنسی بھاگد اور اللہ رب اللہ لزت میں یباقے کو قرآن مجید فرقہ نے حمید کے اندر بہت ہی بازل طور پر بیان فرمایا جا فرمائی اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیقہ تا فرمائے آخری ایک بات اس کے اندر جو ہے وہ قابل توجہ ہے اس کو سما فرما لیجئے ایک دفعہ نبیہ پیس کے بعد فرم بخاری شرکن ردیس موجود ہے کیونکہ مدنی سورت ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا مدنی میں یہود نصارہ و منافقین کا رد ہوتا ہے شرکاہ یہ مدنی پاک کسیز لائے اپنی ممبر کا جلبہ گر ہوئے شرکاہ علیہ السلام نے اشاء فرمایا جب سے دنیا یہ نہیں ہے اب جتنے میرے امتوں پیدا ہوں گے اللہ نے سب کو میرے سامنے پیش کر دیا دیکھو حضرت ناظر کا مسئلہ کیسے حل ہوتا حضور بالعل اور اس پر چوتا پر میرے بھی اس کے بداہت آ رہی ہے شرکاہ نے پرنایا میرے ساری امت کے موٹ پر تو میرے رب نے میرے میرے رب نے مجھے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے امان لائیں گے اتنے نین آئیں گے براہ چہرہ دیکھ لو ان کا کہا اتنے امان لائیں گے اتنے امان نین آئیں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو منافقین سپم بیٹھ کی حسنے لگے بولے دیکھو ہم ان کے تیسے ہوتے ہم کافر ہیں ہم نے ان پر امانی لائے یہ ہمیں نہیں جانتے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ دیکھو مجھ پر جبکہ پوری امت پیشتی گئی تو سرکار کے علم کو مزاق اڑانے والی غلی زماعت منافقوں کی تھی اور سرکار کے حضور علم اپنی امت پر حاضر کرتراز کرنے بانی جناب منافقین کی تھی ہم ان میں بیٹھے ہی ہمیں نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بیٹھے تھے اللہ نے اقلاع فہمانی سرکار کھڑے ہو سرکار نے فرمایا میں سن رہا ہوں لوگ میرے علم پر تانے کرتے ہیں لوگ میرے علم پر تانہ کرتے ہیں پوچھو مجھ سے بھی پوچھنا چاہتے ہو پیام مسترنے پوچھو مجھ سے جو پوچھ رہے چاہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بانید پر لگ اتراز کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص خیاء ہوا تھے حضور میرے بانید کون ہے سرکار نے فرما ہو دیسا ایک منافق قرام ہے حضور میرے سھگانہ آتے ہیں جہنم اور وہ اس نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عبرالی ذکن شاہ فرما یہ مربوس تیرے جران کی تائیت سے عرب کرے گا تیرے جران کی تائیت سے عرب کرے گا تیری غرف سے مزید ابحرے گا اور اللہ نے بیان فرما دیا ماہ کان اللہ حب تر عرب نہیں چھوڑے گا اللہ نے فرما دہا ہے کیونکہ حدیوت تھی طرح ان پر آگئے ہیں چھوڑنا کر دیا ماہ کان اللہ اللہ کو ان کے ہاتھ پر نہیں چھوڑے گا اب انہوں نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں فراغ کی تیسے بہت پر پر گھندا کرنی ہے تو اللہ ان کو نہیں شوائے جا مسلمانوں میں حتی اللہ جب تک خدوش ہوتے ترے دریس میں مکانے دا تو سنہ محبوب اللہ ان کو نہیں شوائے جب تک تک خدوشوں کو نہیں مکانے دے فاہدیر شرعہ العبوب ومعطر لنیاہو لیطلیات النوعان الغیت تونے کے لئے باطن سائل بتائی ہے کنے بے وقوفوں کے چاہ پتا اللہ ہر ایک پر خوری سے ابتدار ظاہر کرتا ہے اللہ فرماتا وَلَاقِنَّ اللَّهَ جَدْتَبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَعَ ارے اللہ آپ دیسوں کو خاص کر لیتا ہے محبوب اللہ تک و رسولہ تک خاص کرتا ہے غاب کی باطن کے لئے وَمَا تَعْلَى اللَّهَ لِبْرِيَاكِ مِنْ غَيْتِ وَلَاقِنَّ اللَّهَ جَدْتَبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَعَ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایرے غیرات و غیر کی باطل بتائے ہاں ہاں ولیکن لیکن اللہ رب نے جب یہ شان ہے کہ جب تبیل سن لیتا ہے غاب کر لیتا ہے مِنْ رُسُلِ مَنْ يَشَعَ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے جس طرح تب یہ ساری چیزوں کا علم محبوب تجھے حطا فرما دیا جا یہ منافق ہے جانس انہوں نے ترے علم کا منافقی ہے اللہ اب ان خدیثوں کو تیرے سے دور کرے گا حتی علمید خدیثہ نیتیب اللہ نے منافقوں کو خدیث کہا رسول کے علم کا مذاقعانے والے کو خدیث کہا حضور کو اپنی امت پر علم ناقنے کے اقیدے رکھنے والوں کو خدیث کہا اور جنہوں نے یہ اقیدہ رکھ لیا کہ حضور اپنی امت کو جانتے ہیں اللہ نے ان کو تیجب فرمایا تیجب فرمایا اور ہمارا یہ اقیدہ ہے کل گزریے بحث ہمارا یہ اقیدہ ہے کہ مہدوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی اطاق سے اپنے رب کی اطاق سے ہر امت کے فرد کو جانتے ہیں اور میرے آقا بخاری شریف جد نمبر دو سطح نمبر نو سو پہ چپتر میرے آقا علیہ السلام میں شاہ فرماتے ہیں وعناء شہید علیکم میں تم ترگوا ہوں کس طرح موشی بخاری لکھتے ہیں کہ انما با انما آتن دس طرح کے گویا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہوں دعا فرمائیے اسلامی عقیدے کو پنانے کی توفیق اطاق فرمائے آہا اقبال کے شعر پر زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاق فرمائے یقین محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا دو قلم تیرے ہیں دیکھئے یہاں پر ایک بات آخری میں ارز کر کے اجازت چاہوں گا یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہرے کو غیت کی باتوں کسی نہیں جیتا اللہ ہرے کو غیٹ کی باتوں کی توا نہیں دیتا لیکن رسولہں کو غیت کی باتوں کی توا رسول کو غیت کی بات کی توا دیتا ہے اور د�� przestماتیں کس 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 کی خبر ہو جائے گی میں اگر آپ کو اطلاعوں باہرمجانہ رابطہ بند ہے تو اس اطلاع کے بعد آپ کو کچھ محسوس ہوا کے نہیں ہوا کوئی علم ہوا نا کہ وہاں گرمہ کا بند ہے یہ علم ہوا میں نے جب آپ کو اطلاع دی کہ دہار محمد ہے یہ بہار کردی ہے یا آپ کے گھر میں بلا رہے ہیں یا آپ کے میں آپ کو متعلق کر رہا ہوں آپ کی والدہ آپ کے بلا رہی ہے تو اس واقع سے کہا ہوا آپ کے علم ہوا کہ میری والدہ مجھے بلا رہی ہے تو جس کو اطلاع دی جاتی ہے واقع کی اطلاع سے واقع کی اطلاع سے غیب کی اطلاع سے غیب کی اطلاع سے غیب کی اطلاع سے غیب کی اطلاع ہے اب یہاں سے بر کوئی شخصیت ہے کہ انبیاء سے غیب غیب کی اطلاع نہیں وہ کافر ہے کیونکہ قرآن نے اطلاع طلب انبیاء کے لئے استعمال کیا ہے غیب کتلا ہے لیکن میرے پاس رسالہ موجود ہے جو دیکھنا چاہے دیکھیں در طلب پر میرا بیان جا ہے مولوی رشید امدنگری صاحب کا میرے پاس رسالہ مسئلہ بر علم غیب وہ لٹھے ہیں کہ جملہ فقہا وہ محدثین سے یہ ثابت ہو کہ انبیاء غیب پر متعلی نہیں اور اسی کے ساتھ تقریباً سہر کہتے گا ایک رسالہ اسی کے ساتھ چپاہ ہوا ہے وہ تقریب کا مدرسہ جو دیکھا ہے اور جگہ جگہ پر دیکھتے انبیاء غیب پر متعلی ہیں انبیاء غیب پر متعلی ہیں اور آگے کے لئے دو ساتھ تا رسالہ ان کے شاکر بانی کا لگا ہوا ہے وہ کہتاً تُو کا تاہ ہے اور میں کہتاً جملہ فقہا ہے اور محدثین کے لگنا ہے کہ انبیاء متعلی نہیں علماء غیبان خود اور کر بکائیں کہ دونوں میں کون صحیح ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآنی پر عمل کرنے کی شہفیق محمد فرمائے ہاں قرآن نے دیا عقیدہ ہمیں دیا ہے نبیوں کی عظمت اور احترام ان کی وجاہت ان کی تحقیم کا اللہ رب العزت اسے حرز جا بنانی تھی اور ہمارے بچے حقوں کو ہماری قیامت تک پیدا ہونی نسل کو انبیاء حرمیاء اور اس کے محبوب بندے کے عشق و محبت میں مطلب کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ رب العزت کی قرآن کی پاسداری رب نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی بہدانیت کے ساتھ تھا اس کے جملہ حقوق جملہ عرامیہ مواہی پر اللہ عمل کی توفیق اتا فرمائے ایمان سے بے موت مدینہ کی گلی میں مرسن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے آخر دعوان آمین الحمدللہ رب العالمین